چند روز کب پاکستان پہنچنے والا تیس سالہ فرانسیسی لودووک ہوبلر وہ دلچسپ شخص ہے جس نے ہیچ ہائیکنگ یعنی لفٹ لینے کو بطور مشکلہ منتخب کیا اور جنوری دوہزار تین سے اب تک وہ بغیر کوئی پیسہ خرچ کی بزریا سڑک اور سمندر ایک لاکھ باونہزار کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ تیہ کر چکا ہے اس کی مختلف منزلوں میں انٹارٹیکہ جیسا ویران برعظم اور سہارا ڈیزرٹ بھی شامل رہے اسے امید ہے کہ دوہزار آر تک وہ پوری دنیا کا چکر مکمل کر لے گا میرے نزدیک ہیچ ہائیکنگ مختلف علاقوں کی مقامی آبادی سے میل جول کا بہترین طریقہ ہے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے پی اچ ڈی کی ڈگری کی طرح ہے مگر میرے استاد کلاس روم میں نہیں بلکہ وہ سارے ڈرائیور ہیں جن سے میں ملتا ہوں پاکستان میں اب تک کئی سکولوں اداروں اور مدرسوں میں جانے کا موقع ملا میں سمجھتا ہوں کہ آپس میں انٹریکشن اور ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے خاص طور پر مسلم اور مغربی دنیا کے درمیان مقالمہ ہونا چاہیے لودھوک امن عالم کے لیے مساوات عدل اور رواداری کے اصولوں پر یقین رکھتا ہے اس نے پاکستان سمیت مختلف ممالک کے دوروں میں اسی ویژن کے تحت لیکچرز دیئے اس نے لاہور میں کینسر کے مریضوں سے بھی ملاقات کی اور ان کی دل جوئی کی آج کل ہوبلر شام کو لاہور کے بزاروں میں رون کے دیکھتا اور فورس ٹریٹس میں گھومتا نظر آتا ہے وہ یہاں کی ثقافت کے مختلف رنگوں سے بہت متاثر ہے اور اہل لاہور کے مہمان نوازی کی تعریف کرتا نہیں تھکتا ہیچ ہائیکنگ دلچسپ مشغلہ ہے جس کو ہوبلر نے دنیا میں آمن اور مفامات کے پیغام کے فروغ کے لیے منتخب کیا ہما صدف پاکستان ٹیلیوین نیوز لاہور